اسلام علیکم بچوں آج ہم یونٹ نمبر 3 سے سبق نمبر 6 پڑھیں گے اسماع الہسنا سبق کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اچھا یہ یونٹ نمبر 3 ایمان و عبادات پر مشتمل ہے ایک مردہ بہت ایسا ہوا کہ دانش ہومورک کرنے بٹھا تو پریشان ہو گیا امی نے دیکھا تو پوچھا دانش کیا بات ہے کیا سوچ رہا ہو دانش بولا امی اسلامیہ کی ٹیچر نے اللہ تعالیٰ کے دس صفاتی نام یاد کرنے کو دی ہیں امی یہ صفاتی نام کیا ہوتے ہیں اللہ کا نام تو اللہ تعالیٰ ہی ہے امی دانش کے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور بولیں کیوں آپ کو ٹیچر نے نہیں بتایا کل بتایا تھا ٹیچر نے مگر میں کل اسکول گیا ہی نہیں تھا کوئی بات نہیں میں سمجھا دیتی ہوں تم نے یہ بلکل ٹھیک کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے لیانے صفاتی نام بھی ہیں صفات کے معنی ہیں خوبی اور صفات خوبیوں کو کہتے ہیں یہ صفاتی نام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا اظہار ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کرو ایک بچے کا نام احمد ہے احمد قرآن حفظ کر لیتا ہے تو سب لوگ اسے حافظ احمد کہنے لگتے ہیں پھر احمد قرآن بھی سیکھ لیتا ہے اب اس کا نام قاری احمد ہو گیا یہ حافظ اور قاری اس کے نام نہیں بلکہ احمد کی خوبیوں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ احمد قاری اور حافظ بھی ہے یہ اس کے صفاتی نام کہلائیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خلق یعنی پیدا کیا ہے اس نے اس کا ایک صفاتی نام خالق یعنی پیدا کرنے والا بھی ہے اس سب پر رحم کرنے والا ہے اس لیے اس کا نام ایک نام رحیم ہے وہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے تو اس کا نام رزاق ہے اب یہ خالق رحیم اور رزاق اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں میں سمجھ گیا امی دانش خوش ہو کے بولا اب آپ مجھے لگے دس صفاتی نام بتائیں امی بولیں لکھو یا رحمانو اے محربان یا رحیمو اے رحم فرمانے والے یا کریمو اے کرم فرمانے والے یا حفیظو اے حفاظت فرمانے والے یا علیمو اے علم والے یا عظیمو اے عظمت والے یا ستارو اے گناہوں کو چھپانے والے یا غفارو اے گناہوں کی بکشش فرمانے والے یا قادرو اے قدرت والے یا روزا کو اے رزق عطا فرمانے والے